لیکن اگر وہ ماف نہ کرے تو اسے سزا بھی ملے گی اس کا مال بھی ریکوور کیا جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس حدیث شریف کے بیان میں اس کا بطور خاص خیال رکھا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اِنَّمَا لَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ کہہ کر اس سے فائدہ نہ اٹھانے لگے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ فائدہ اٹھانے کی بھی کئی صورتیں ہیں نا کیونکہ ہمیں ایک عادت پڑھ گئی ہے کہ ہمیں اجتہاد کی آزادی ہے تو جیسا ہمارا دل چاہے گا ویسا اجتہاد کریں گے ہم تو اس لیے ہم منفی اجتہاد کے دروازے اس سے بند کر رہے ہیں اور مصبت اجتہاد اگر کوئی ہو سکتا ہوں تو سبحان اللہ مصبت اجتہاد جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف لے کے جائے گا منفی چیزیں اللہ سے دور کرتی ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث کی روح سے نہیں ہوتی اندول آمال و بن نیات کے جو حدیث ہے یعنی اس میں بلاغت بہت ہے کہ آمال کا اعتبار نیت سے ہے اب جو باتیں حضور نے اجتہ فرمائی وہ نیت اور عمل کے درمیان تعلق پیدا فرمانے کے لئے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کی اس کی حجرت اسی طرف ہے مطلب ہے کہ جو اللہ اور رسول کے لئے حجرت کر کے مدینہ منورہ جائے گا یا کوئی اور صورت پیدا ہوگی تو وہ حجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی یعنی اسے اللہ اور رسول کے راہ کا مہاجر ہی کہا جائے گا اور اگر کوئی دنیاوی منفیت کے لئے کہیں جانا چاہے گا تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ دنیا حاصل کرنے کے لئے گیا ہے یعنی یہ طالب دنیا ہے اب طالب دنیا کے حجرت جو ہے وہ کہاں جا کر دنیاوی رہے گی اور کہاں جا کر اس کے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یہ معاملہ دوسرا ہے پھر فرمایا کہ یہ کسی نے کسی سے نکاح کی غرض سے حجرت کی تو اس نکاح کے پیچھے چونکہ نیت یہ تھی کہ یہ نکاح ہی کروں گا تو یہ حجرت نکاح کے غرض سے ہی سمجھی جائے گی نکاح اگرچہ شرعی امور میں ہے شریعت میں اس کی اجازت بھی دی حضور نے فرمایا کہ نکاح میں سنتی نکاح میرے سنت ہے تو سنت تو ادا ہو جائے گی حجرت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اور رسول کے لیے ہے آپ کو یہ کہے کہ صاحب نکاح بھی چونکہ شریعت کا ایک حکم ہے تو حکم کے وجاوری کے لیے اس نے حجرت کی تو مسئلہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں تھی جس کے لیے حجرت کی ضرورت تھی وہ اپنے علاقے میں بھی کر سکتا تھا نکاح اپنے علاقے میں بھی کر سکتا تھا اب آپ دیکھیں نا کہ اب ہمارے یہ ہوتا کے شرط لگائی جاتی ہے کہ جس کے پاس باہر لے جانے کے سہولت موجود ہو ہم تو وہاں نکاح کریں گے تو اب ایسا نکاح جو ہے یہ دنیاوی لالچ پر ہے اب دنیاوی لالچ کے لیے جو معاملہ ہو یعنی ایسی صورت میں نکاح جو ہے دنیا داری کی ایک بات بن جاتی ہے تو حصول دنیا کے غرص سے وہ نکاح کر رہا ہے عجیب و غریب نیت کر رہا ہے اس حدیث شریف پر ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے انشاءاللہ اس پر بڑے تفصیل سے گفتگو ہونا باقی ہے انشاءاللہ ضرور ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ساتھ بڑے تفاصی ہے آپ اس پر ہے آپ اس پر ہے اس پر ہے انشاءاللہ جو رب العالمین موسیقی جو رب العالمین انشاءاللہ موسیقی موسیقی